اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل میں خوش شامدیر کہتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بلوگنگ کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے ہم کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو مین آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلوگ تو بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں آرٹیکل نہیں ملتے یا ہم خود لکھ نہیں سکتے ہماری انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم آرٹیکل خود سے لکھ سکیں تو ہم یونیک آرٹیکل کہاں سے لیں گے اگر یونیک آرٹیکل ہمیں نہیں ملتے تو ہم ان کو کیسے یونیک بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے ہم آپ کو سسٹم کی طرف لے کر جائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے آرٹیکل کو یا کوئی بھی آرٹیکل ہے اس کو یونیک بنا لیں اس ویڈیو کو آپ دیان سے دیکھئے گا اس میں آپ کو میں دو میٹر بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ یونیک آرٹیکل بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں سسٹم کی طرف جی دوستو ہم سسٹم کی طرف آ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی آرٹیکل کو یونیک کیسے بنا سکتے ہیں تو بروزر کی طرف چلتے ہیں بروزر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے گوگر ٹرانسلیٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا دوستو یہاں پر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا نیچے آپ نے اس سائٹ پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو یہ آرٹیکل ہم نے رکھا ہوا تھا نیچے سے کپی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم اس آرٹیکل کو کپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ڈوبلیکیٹ ہے بھی کہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آئیں گے یہ سائٹ کا نام ہے جی smallseotools.com ٹھیک ہے یا یہ پورا نوٹ کر لیں یا اتنا نوٹ کر لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر لے آئے گا تو یہاں پر آکار ہوں گے اس کو پیس کرتے ہیں اور نیچے آکر اس کو ہم چیک کرتے ہیں جی آئی ایم ناٹا ربورٹ ربورٹ نہیں ہو جی میں ٹھیک ہے اس کو ٹک ہو گیا اوکے نیکس اس کو کلک کر دیں تو یہ اب چیک کر رہے کہ جو ہم نے آرٹیکل اس میں پیسٹ کیا ہے وہ ڈوبلیکیٹ ہے یا نہیں ہے جی دوستو یہاں پر یہ چیک کر رہے اب اس نے ٹونٹی فائی پرسنٹ اس نے کہہ بتا دیا ہے کہ جی یہ میچ کر رہے اوکے جی بارہ پرسنٹ میچ نہیں کر رہا یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں اس کا کمپلیٹ ریزنٹ نظر آ جائے گا اوکے جی فیفٹی پرسنٹ یہ میچ سیمٹی فائی پرسنٹ میچ ہو گیا یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ ایٹی سیمن پرسنٹ یہ آرٹیکل ہمارا ڈوبلیکیٹ ہے ہم نے کہیں سے اٹھایا ہوئے ٹھیک ہے اس کو اپنی سائٹ کے اندر آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر نیچے یہ دائیں طرف دیکھیں یہاں پر یہ سائٹس کا بھی بتا رہا ہے کہ اس سائٹس سے یا ان سائٹس سے آپ نے اس کو اٹھایا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی آرٹیکل کو ٹرانسلیٹر میں چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو دیکھیں گا یہ ہماری لینگویج ہے جی ڈیٹیکٹ کر لیں خودی لینگویج کو پیس کر دیا ہے انگلیش لینگویج تھی انگلیش کو اس نے کس میں کر دیا سپینش میں کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اٹھانا ہے یہاں سے اس کو کو کوپی کریں جی یہاں پر کنٹرول اے کریں گے اور اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر لینگویج ہم اردو کر لیتے ہیں جی اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں سپینش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے اب ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اردو کو کوپی کر لینا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے اردو کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول وی اور یہ ہمارا پیسٹ ہو گیا اردو میں اردو کے بعد یہاں پر اب آ کر آپ اس کو کسی اور لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں ہم Arabic میں کر لیتے ہیں یہ Arabic میں جی translate ہو گیا یہاں سے اس کو copy کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر Arabic ہم select کر لیتے ہیں اور ادھر ہم جی paste کر دیں گے Arabic کو جی Arabic paste ہو گیا یہ اب جادو دیکھے گا کیا ہوگا یہاں پر ہم اب انگلیش میں ہمیں تو انگلیش میں چاہیے تو ہم یہاں پر انگلیش میں آ جاتے ہیں یہ پڑی ہے جی انگلیش ہماری ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس article آ چکا ہے ہم نے تین چاہ دفعہ اس کو مختلف language میں translate کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں سے اس کو copy کر لیں copy کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو check کرتے ہیں یہ اس کو جی ہم نے control a کر کے delete کر دیا یہاں پر اس کو ہم paste کر دیں گے اور یہاں پر ہم tick کر دیں گے اور دوبارہ اس کو check کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو article ہے وہ duplicate ہے یا نہیں ہے جی result آ چکا ہے جی آپ کے پاس جی result آ چکا ہے جی ہمارے پاس latest result ہے جی وہ کیا بتا رہا ہے ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے یہاں پر وہ سائٹ پر کوئی ہمیں سائٹ بھی نہیں دھگا رہا کہ یہاں کا کوئی duplicate ہوا ہے تو یہ ہنڈر پرسنٹ یونیک ہم نے article اس کو بنا دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس طریقے سے نہ کریں یہ جو translation والا ہے یہ best method ہے اس طریقے سے آپ لازمی کریں تو آپ کیا کریں یہاں سے اس کو copy کریں یہ دوسرا میٹر بتا رہا ہوں اور article rewriter یہ ویب سائٹ جو ہے اس پر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے اور آنے کے بعد یہاں پر آپ اس کو جی paste کرتے ہیں paste کرنے کے بعد rewrite کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس رائٹ ہو کر آگیا ہے اور اس کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور جی یہاں پر لے آئیں گے control a یہ delete کیا ہم نے اور paste کر دیا اور paste کرنے کے بعد اس کو ہم ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد کہتا ہے جی آپ نے بہت زیادہ دفعہ اس کو کر لیا ہے ٹریکٹر کدھر ہے جی یہ ہے یہ ہے اور آپ بتائیں بھئی کہاں پر ہے کوئی سمجھ نہیں یہ لگ رہا ہے جی اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں جی دوستو یہ اب ہم میں بتا رہا ہے کہ جی ہمارا article کتنا unique بن چکا ہے ہم نے rewrite کیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم نے rewrite کیا تھا اس کو تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا result آتا ہے ہمارے پاس دیئے دوستو دونوں method یہ ہی بہترین ہے یہاں پر بھی اس نے unique hundred percent میں کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارا article بلک hundred percent unique ہے آپ اس ویب سائٹ سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اس method کے ذریعے بھی اس کو change کر سکتے ہیں اپنے article کو copyright free بنا سکتے ہیں امید ہے کہ دوستو آپ کو ان کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر کوئی problem ابھی بھی ہے تو مجھے comments لادمی کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے دوستو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ